سہری کے تعلق سے چند سوالات آپ سے کرنے ہیں سہری نہیں کر سکے تو اب روزہ کس طرح جاری رکھیں سہری تو پانی پی کر بھی ہو سکتی ہے کھجور کھا کر بھی ہو سکتی ہے سہری روزہ رکھنے والے کے لئے سنت ہے اگر سہری کے بغیر بھی کوئی روزہ رکھتا ہے روزہ ہو جاتا ہے جو لوگ بکر سہری کے روزہ رکھ لیتے ہیں کیا وہ گناہگار ہیں گناہگار نہیں ہے جو ٹی وی پر ازان ہوتی ہے اس سے سہری افتاری کی جا سکتی ہے اعتماد نہیں کرنا چاہیے جسے کراچی میں بھی علاقے بدلتے ہیں تو کچھ ٹائم بدلتا ہے ہمارے ہاں تو پورے کراچی کو جو کور کر لینا اس ٹائم پر یہ افتار سہری کے علانات کی ترقیب ہوتی ہے لیکن ہر چینل یہ کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ احتیاط ہیں کیا سہری کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سہری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سہری کس چیز سے کرنا سنت مبارکہ ہے خجوروں کا دعا دیت سے پاک میں تذکرہ ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمہ سہور تمر یعنی خجور بہترین سہری ہے سہری کا وقت ختم ہو رہا ہو تو ٹوٹ برش کر سکتے ہیں ٹوٹ برش اگر ٹوٹ پیسٹ بھی ساتھ میں تو تو دیکھ لیں کہ موہم زائقہ ختم ہو رہا ہو تو ہاں وہی بول رہا ہوں کہ اگر ٹوٹ پیسٹ بھی لگایا وہ موہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ ذائقہ اس کا رہ جا اور پھر تھوک نگلے اس کا کیونکہ اس کی ٹوٹ پیسٹ کی جو ذائقہ ہے ٹیسٹ جو ہے وہ آسانی سے جاتا نہیں ہے دیر لگاتا ہے اس لئے احتیاط اسی میں کہ رزق نہ لے کچھ دیر پہلے کر لیں اتنی دیر پہلے کر لیں کہ موہ کا ذائقہ وہ نارمل ہو جائے کیا سہری کے لئے سونا ضروری ہے سہری کے لئے سونا شرط نہیں ہے اس الفرض ہو تو کیا سہری کر سکتے ہیں کیوں کیا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں ہاتھ دو کر کلی کر کے سہری کر سکتے ہیں اگر کسی نے روزہ بھی رکھا اس حالت میں تو روزہ فرض ادا ہو جاتا ہے اس کا لیکن یہ کہ اگر نمازیں بھی قضاء ہو جاتی ہیں تو پھر تو سخت گناہ گار ہے سہری کا افضل وقت کون سا ہے سہری میں تاخیر کرنا یعنی لیٹ کرنا یہ مستحب ہے مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہو لے گئے یعنی ڈاؤٹ ہو لے گئے یہاں ذہن میں یہ سوال پہ دا ہوتا ہے کہ تاخیر سمراد کون سا وقت ہے مفتی حمد زیار خان صاحب فرماتے ہیں اس سمراد رات کا چھٹا حصہ ہے تو چھٹا حصہ جو ہے وہ افضل ہے سہری کرنے کی کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں سہری میں بہترین نیت یہ ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت پر عمل کر رہا ہوں روزے پر اس سے قوت حاصل کروں گا واقعی روزے پر قوت حاصل ہوتی ہے اب رات پر کھائے پیئے نہیں پھر روزہ رکھے گا تو جو حالت ہوگی جب بھی کھانا کھائیں کوئی مطلب اسی چیز جس سے قوت حاصل ہوتی ہو تو پھر اس میں یہ نیت اتنی کام اس کم نیت کر لینی چاہیے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں لیے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا سہری کے بعد دعا کروں گا کہ سہری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس طرح مزید نیتیں اضافہ کر سکتے ہیں روزے کی نیت کیا زبان سے کرنا ضروری ہے؟ نہیں نہیں دل میں نیت ہونا کافی ہے اب دل میں نیت ہے اور زبان سے کہلےنا اچھا ہے یا محلے کی آخری آزان تک سہری کافی ہے؟ جب آزان سے سہری کا تعلق ہی نہیں ہے آخری ہو یا پہلی ہو اگر صبح صادق سے پہلے آزان ہوئی تو آزان دوران نہیں پڑے گی اور اگر صبح صادق سے بعد ہوئی آزان صحیح ہوئی اگر اس پر کسی نے کہا پیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا آزان دوران وز see آزان زبان 25ي woo آزانulares过خف اللہوا تو آزانز سر آزان بھائید آزان بھائید موسیقی